اسلام علیکم عزیز طلبہ میں ہوں عاصف رائے اور آج ہم جماعت نہم کا سبق نمبر ایک اور اس کے الفاظ معنی کریں گے تو آئیے چلتے ہیں بوڑ کی طرف جی عزیز طلبہ آج ہمارے پاس سبق نمبر ایک جو حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج ہم اس کے الفاظ کے معنی کریں گے اور کہیں کہیں کچھ علامات استعمال ہوئی ہیں وہ بھی اسی لیکچر کے آخر پہ ہم ضرور دھورا لیں گے تو عزیز طلبہ ہمارے پاس کچھ الفاظ کے معنی ہیں تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف پہلا لفظ ہے جھنکاریں جھنکاریں جس کا مطلب ہے آواز اور یہ جھنکار کی جمع ہے یعنی واحد اس کی جھنکار ہے اور معنی ہوں گے آواز دوسرا لفظ ہے مرپس حافظ عالم حافظ عالم سے مراد یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے دارالامان یعنی کہ امن کی جگہ امن کا گھر دار کہتے ہیں گھر کو وجود اقدس وجود اقدس یعنی کہ پاک جسم مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اس کے بعد ستمگار ستمگار کا مطلب ہے ظلم کرنے والا وہ جو ظلم کر رہا ہو ظلم کرنے والا حدف حدف کا معنی ہوتا ہے نشانہ جسے آپ انگلیش میں تارگٹ کہتے ہیں نشانہ اس کے بعد منتظر منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جائے اس کے بعد ہے عظم عظم کہتے ہیں ارادے کو رائے یہاں پہ رائے ہیں رائے سے مراد ہے رائے یعنی کہ رائے واحد ہے رائے جمع ہے اس کے بعد آگے پھڑتے ہیں تو دوسرے بورڈ کی طرف جی عزیز ظلمہ دیکھئے گا یہاں پہ جلا وطن ہے جس کا مطلب یہ ہوگا بے وطن وطن سے نکال دینا یعنی وطن سے نکال دینا اسے کہتے ہیں جلا وطن کر دینا اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس ابو جہل یہ ایک نام ہے اسم ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے انتخاب 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 کا مطلب ہے منتخب کیا ہوا چنا ہوا پسند کیا ہوا وہ جو پسند آ جائے آگے ہے مجمع مجمع کا مطلب ہوگا گروہ حجوم اس کے بعد ہے قبائل قبائل قبیلہ کی جمع ہے قبیلہ کہتے ہیں گروہ کو جو سارے لوگ مل کے رہتے ہیں قبیلے کی شکل میں پھر اس کے بعد جھٹ پوٹے ہیں جس کا مطلب ہے صبح صادق یعنی کہ صبح تڑکے یعنی کہ صبح صبح اور یہ لفظ عزیز طلبہ غور کیجئے گا یہ لفظ صبح نہیں ہے یہ لفظ صبح ہے اس کے بعد آستانہ آستانہ کہتے ہیں گھر کو اس کے بعد محاصرہ گھراؤ کرنا یا گھیرے میں لے لینا یا گھیر لینا اسے کہتے ہیں محاصرہ زنانہ عورتوں کے لیے جہاں عورتیں رہتی ہوں عورتوں کا گھر ہو اسے کہتے ہیں زنانہ اس کے بعد گھسنا گھسنا کا مطلب ہے داخل ہو جانا کسی چیز میں داخل ہو جانا مایوب مایوب کہتے ہیں عیب والا جس میں کوئی برائی پائی جاتی ہو عیب والا اس کے بعد عداوت عداوت کہتے ہیں دشمنی کو اس کے بعد اسباب اسباب کہتے ہیں سبب کی جمع ہے اسباب سبب کی جمع ہے اور معنی ہوگا ضرورت کا سمان اسے اسباب کہتے ہیں پھر بستر خواب یہ لفظ بیٹا خواب نہیں ہے خواب ہے اس کو خواب پڑھیں گے جس کا معنی ہے سونے کی جگہ یا مقام جی عزیز علبہ آگے چلتے ہیں قتل گا مراد اس سے یہ ہوگی وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے جہاں پہ قتل کیا جائے مرڈر کیا جائے اسے کہتے ہیں قتل گا عزیز علبہ اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں قرارداد قرارداد کا مطلب ہے اہد وعدہ کرنا پرومس کرنا اس کے بعد جبل سور سور کی پہاڑی جبل کہتے ہیں پہاڑی کو پوشیدہ پوشیدہ کا مطلب ہے عزیز علبہ چھپا ہوا دھامپا ہوا چھپا ہوا جو چھپا لیا ہو آگے عزیز علبہ تین الفاظ ہیں میرے پاس ان تین الفاظ کے الہدہ الہدہ معنی میں نے بتایا ہیں اور آپ کی کتاب میں یہ کٹھے لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے نیچے بتا دیا ہوا ہے تو اگر ایک ایک کرتے ہیں بوسا جس کا مطلب ہے چومنا گاہ کا مطلب جگہ اور خلائق خلق کی جمع جس کا مطلب ہے انسان اب اس پورے کا جمع کر کے تین الفاظ کو میں معنی بتاتا ہوں تو کیا بنے گا بیٹا بوسا گاہ خلائق انسانوں کے چومنے کی جگہ یعنی کہ اوپر والے تین الفاظ کو کٹھا کیا تو ایک پورا جو ہے وہ تین الفاظ کا جمعہ بن گیا تو بیٹا کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوئے ہیں بوسا گاہ خلائق یہ میں نے آسانی کے لئے آپ کو بتا دیا آگے بڑھتے ہیں نوخیز ایسا نوجوان انسان جو ابھی اس عمر میں ہو کہ اس کی ڈاڑی نہ آئی ہو یعنی کہ ایسا انسان جس کی ابھی ڈاڑی نہ آئی ہو یعنی کہ جس کی ڈاڑی جو ہے وہ ابھی تک نہ آئی ہو ہم اسے کہیں گے نوخیز آگے بڑھتے ہیں محبوس جس کا مطلب ہے قید رکھنا قید کر لینا دہانے مراد کونے آہٹ آواز قدموں کی آواز جب انسان چل رہا ہوتا ہے نا تو چلتے چلتے جو پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے ہم اسے آہٹ کہتے ہیں تو آپ جب اپنی کتاب میں پڑھیں گے جب میں آپ کو خلاصے کی شکل میں بتاؤں گا تو یہ لفظ بھی واضح ہو جائے گا اس کے بعد خون بہا خون بہا کا مطلب ہوتا ہے قتل کا معافضہ یعنی کہ قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ معافضہ ملتا ہے پیسے ملتے ہیں اسے کہتے ہیں خون بہا اس کے بعد ترقش جس کا مطلب ہے تیر رکھنے کی جگہ یعنی کہ تیر رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے جو شکاری یہاں پہ اپنے ساتھ لٹکائے رکھتا ہے اس کے اندر تیر رکھا کرتا ہے اسے کہتے ہیں ترقش عزی طلبہ اگلے بوڑ کی طرف چلتے ہیں معافضہ معافضہ کا مطلب ہوگا سلا بدلہ مکرر کمزور تجربہ یا دہر آیا ہوا بار 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 تب بھی بیڑا دہر آ رہے ہوتے ہیں جب پہلا کمزور پڑ جاتا ہے یا پہلا ٹھیک نہیں ہوتا پھر دہر آتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوتا پھر دہر آتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح سے اسے کہتے ہیں مقرر اچھا اس کے بعد ہمت پست ہونا ہمت ہار جانا ہمت ہار جانا اس کے بعد فال شبون غیب کی بات یعنی کہ کسی بھی آنے والے وقت کے متعلق کوئی رائے بتانا کوئی خاص بات بتانا کہ ایسا ہوگا گراں بہا بہت قیمتی بہت زیادہ قیمتی عزیز طلبہ یہ جو اضافی بات یہاں پہ میں بتاؤں گا یہ آپ کے سارے سبق کے اندر جگہ جگہ پہ کہیں استعمال ہوا ہوگا تو میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی رہے یہ جو جملہ لکھا ہوئے نا یہ میرا بیٹا ہمارے سبق کے اندر موجود ہے جب آپ کا سبق تقریباً آدھا ہو جاتا ہے اس کے درمیان میں موجود ہے حضور علیہ السلام اسلام نے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے رینے نہیں دیتے یہ جملے کے ارد گرد دیکھئے گا یہ علامت مہر پس موجود ہے اس علامت کو کہتے ہیں واوین اس کو واوین کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں اسے انورٹڈ کوماز اس کے بعد اے مکہ مکہ کے بعد ایک علامت موجود ہے بیٹا اسے ندائیہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتے ہیں توجہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس وقت یہ علامت استعمال کرتے ہیں جسے ندائیہ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں کہیں گے سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیٹری سائن ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں علامتیں موجود ہوں گی آپ کے سبب کے اندر تو عزیز طلبہ ہم اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ